اسلام علیکم انوریکس کمپنی نے ویرون بارہ سو بارہ وولٹ کے نام سے ایک نیا انورٹر مارکیڈ میں لانچ کر دیا ہے بہت سے خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ یہ انورٹر مارکیڈ میں اپنی جگہ بہت تیزی سے بنا رہا ہے کیونکہ اس جیسا کوئی بھی انورٹر مارکیڈ میں فیلحال اویلیبل نہیں ہے جو بہت اچھی کوالٹی کا اور جتنے بھی مارکیڈ میں انورٹرز سنگل بیٹی میں اویلیبل ہیں وہ بہت ہی تھرڈ گلاس اور لو کوالٹی کے انورٹرز ہیں اور اس کی سیل بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں کیونکہ جہاں کمپنی نے نئے فیچرز لانچ کی ہیں وہی پر بہت ساری اس میں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو اب یوز کرنے کے بعد فیل ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں جو پہلے والے انورٹر میں تھی اور پہلے والا انورٹر تو بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس انورٹر تھا جو ویرون کا پرانا 1.2 مارڈل تھا کمپنی نے کون کون سے نئے فیچرز انٹروڈیوز کروائے ہیں اور کون کون سی خامیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں یا کچھ فیچرز بہت اچھے تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے پرانے مارڈل کو دیکھیں گے کہ پرانا مارڈل جو تھا ویرون کا 1.2 اس میں کیا کا فیچرز تھے سب سے پہلے اس میں انٹی ڈسٹ کٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے اچھی چیز جو پرانے مارڈل کے تھی کپیسٹیو ٹچ LCD سکرین تھی اور اس میں آر جی بی لائٹ تھی اور پچاس ہمپیر کا سولر چارجر تھا اور اس میں باقی اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس میں فائی ویرز کی ویرنٹی تھی یہاں پہ یہ ہے آپ کو بات کلیر کر دوں میں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ دو سال کی پروڈکٹ ویرنٹی ہے اور تین سال کی سروس ویرنٹی ہے تین سال کی جو سروس ویرنٹی ہے وہ سمجھیں کہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ دو سال پورے ہونے کے بعد جاتے ہیں سروس سینٹر پہ تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ویرنٹی نہیں ملتی اور جو سروس سینٹر والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو بیہیویر ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چیز کے بھی بہت سارے پیسے لے لیتے ہیں جو کہ بلکل نجائز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے فیچر کی بات کریں تو اس میں آٹو سینگرنائزیشن ویڈ انویریکس پاور وال یعنی انویریکس والوں کی جو لیتیاں بیٹری ہے اس کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی سینگرنائزیشن کی فسیلیٹ تھی اور فرس ٹائم ان پاکستان نیو سمارٹ کپسٹیو ٹچ ال سیڈی اور فور پائنٹ تھری انچز یعنی اس میں ایک ال سیڈی سکرین پروائیڈ کی گئی تھی جو کہ ٹچ سکرین تھی کپسٹیو ٹچ سکرین اور فور پائنٹ تھری انچز کی ال سیڈی تھی ایک بڑی ساری ال سیڈی تھی جس کے اوپر آپ جو بھی اپنے انویرٹرز میں پیرامیٹرز ہیں تمام کے تمام پیرامیٹرز آپ ایک ہی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے تھے اور بہت ایزی لی دیکھ سکتے تھے اس میں بار بار آپ کو اپ ڈاؤن ایریو کیز کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا پاور فیکٹر جو تھا 1.0 کسی بھی اچھے انویرٹر کا پاور فیکٹر ہمیشہ 1.0 ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی پوری پاور آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پیور سائن ویو ایمپی پیٹی سولر انویرٹر تھا یعنی کہ پیور سائن ویو تھا اور پیورٹی سیٹنگ فار گریڈ آر پی وی یوزیج یعنی کہ یہ جو نمبر ون کی سیٹنگ ہوتی ہے ایس بی یو ایس یو بی وغیرہ کے جو موڈ ہوتے ہیں اس میں پیورٹی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہر انویرٹر میں پائی جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے لیکن یہ ہر انویرٹر میں پائی جاتی ہے کمپیٹیبل ٹو مینز وولٹیج آر جنریٹر پاور یعنی کہ یہ جنریٹر کے ساتھ بھی کمپیٹیبل تھا کچھ انویرٹر جو ہوتے ہیں وہ جنریٹر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم جنریٹر چلاتے ہیں تو جنریٹر کے اوپر انویرٹر کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا انویرٹر جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتا جنریٹر کے ساتھ چلنے پر اور آٹو ری سٹارڈ وائل ایسی اس ریکاورنگ یعنی کہ جب انویٹر کسی وجہ سے شاٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی وابڈا انپوٹ ہوتی تھی سسٹم کے اندر تو یہ آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو جاتا تھا آن ہو جاتا تھا تو یہ بھی چیز ہر انویٹر میں پائی جاتی ہے جتنے بھی لیٹسٹ انویٹر آتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے پرانے مارڈلز میں یہ چیز ہوتی نہیں تھی اور کنفرمل کوٹنگ فار انٹرنل بورڈز یعنی کہ اس کا جو پی سی بھی ہے اس کے اوپر اس کی کنفرمل کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ اس کو موسچر یعنی کہ نمی سے بچایا جا سکے اور یہ جتنے بھی مارڈلز آج کل جس کمپنی کے بھی آ رہے ہیں ان سب میں یہ کنفرمل کوٹنگ ہوتی ہے یہ بہت پرانی بات ہے جب کنفرمل کوٹنگ نہیں کی جاتی تھی بیلٹ ان انٹی ڈسٹ کٹ انٹی ڈسٹ کٹ آج کل جتنے بھی کمپنیز بنا رہی ہیں سب میں انٹی ڈسٹ کٹ پروائیڈ کی گئی ہیں یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اپگریڈڈ ایمپی بیڈی سولر چارجر یہ اپگریڈ ایمپی بیڈی سولر چارجر لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں یہ واقعی اپگریڈڈ ہے یا نہیں ہے ادھر ہی انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے ساتھ ہی پچاس ایمپیر سولر چارجر یعنی کہ اس کا جو ایمپی بیڈی چارجر ہے سیمی ایمپی بیڈی چارجر ہے ہے وہ پچاس امپیئر سے بیٹرییاں چارج کروا سکتا ہے یا پچاس امپیئر کا کرنٹ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے اور یہ پچاس امپیئر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے پندرہ وولٹ کے اوپر یعنی کہ اس کا چارجنگ جو میکسیم چارجنگ وولٹ ہے جا وہ پندرہ وولٹ ہے ہم ملٹی پلائی کریں ففٹین کو پچاس امپیئر سے تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں ساڑھے ساس سا سو وارٹ یعنی کہ اس کا جو امپیئر چارجر ہے وہ ساڑھے ساس سو وارٹ ہے یہاں پہ کمپنی نے بہت ہی غلط بات کی ہے جو کیونکہ جو پرانا مارڈل تھا ویرون سے پہلے ایروکس سیریز تھی ایروکس ون پائنٹو اس میں بھی پچاس امپیئر کا چارجر دیا گیا تھا اس کی پاور بھی ساڑھے ساس سو وارٹ تھی یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کر دوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساڑھے ساس سو وارٹ آپ کو پورے دے گا لیکن بڑی کوشش کر کے یہ بہت زیادہ اگر پیک ٹائم ہو سولر پینلز بھی کافی زیادہ لگائے ہو تو پھر جا کے ساڑھے ساس سو وارٹ کی پاور ملتی تھی ادروائز یہ صرف چھ سو وارٹ تک ہی پاور پروائیڈ کرتا تھا سولر کی فگرابل آر جی بی الی ڈی ٹو انڈیکیٹ انورٹر سٹیٹس یعنی کہ اس میں آر جی بی لائٹ دی گئی تھی تھری لائٹ سی ریڈ گرین اور بلو جو کہ انورٹر کے سٹیٹس کو بتاتی تھی کہ انورٹر اس ٹائم وابڈا پہ چل رہا ہے یا پھر سولر سے چارجنگ اور لوڈ چلا رہا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ سٹیٹس شو کرتی تھی یہ لائٹ اور دیکھیں کہ نئے مادل میں یہ لائٹ دی گئی ہے یا نہیں اور بیٹی کیبل انسائیڈ یعنی اس کے اندر بیٹی کیبل بھی آتی تھی اور اپگریڈڈ مادل نیو اٹریکٹیو ٹچ زائن یہ بار ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو بڑی سکرین دی گئی تھی پیسٹیو ٹچ سکرین یہ جو واقعی ایروکس مادل میں یا نہیں تھی یہ اپگریڈڈ تھا مادل اور آر جی بی لائٹ بھی اس میں ہے اور جبکہ یہ جو اس میں اس کو ایکسیلنٹس ایوارڈ ملا ہوا ہے برانڈ آف ڈا ایئر ایوارڈ ٹونٹی ٹونٹی نیشنز وائز فار نمبر وائن جوائز یہ کا حقیقت ہے کہ یہ پاکستان کا ایسا واحد انویٹر تھا آؤٹ کلاس اور زبردست قوالٹی کا انویٹر تھا کہ اس کا مقابلہ مارکیٹ میں کوئی بھی انویٹر نہیں کر پایا تھا اس کی جو قوالٹی تھی اس کا جو پاور فیکٹر تھا اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں آئی پی ٹونٹی ون انویٹرز میں جتنے بھی انویٹرز مارکیٹ میں ایویلیبل تھے ان سب میں سے یہ نمبر وائن انویٹر تھا لیکن اس کی کاؤسٹ کافی زیادہ تھی سٹارڈ میں یہ سستہ تھا لیکن بعد میں اس کی پرائس کافی انکریز ہوتی گئی اور ڈالر کی ویسے شاید ہوتی گئی تو یہ واقعی ایک آؤٹ کلاس انویٹر تھا تو دیکھتے ہیں دوسرا جو مارڈل ہے اس کو بھی ایکسلنس ایوارڈ ملا ہوا ہے کیا وہ بھی آؤٹ کلاس ہے یا پھر وہ تھرڈ کلاس ہے ڈالر کی پرائسز بڑھنے کی ویسے کمپنیز کے پرافٹ کم ہو گئے ہیں اس لیے ہر کمپنی نے ہی تھرڈ کلاس انویٹر بنانا ہی شروع کر دی ہیں سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کی سستی والی LCD لگا دی ہے وہ پہلے والی بڑی LCD جو تھی وہ ختم کر دی ہے اس LCD کے ایک ہی سکرین کے اوپر آپ تمام پیرامیٹرز دیکھ سکتے تھے سولر کے پیرامیٹرز اور بیٹی کے پیرامیٹرز اور ایسی یا گریڈ کے پیرامیٹرز سارے آپ کو اویلیبل تھے دوسری بار یہ ہے کہ اس کی بھی فائی ویئرز ورنٹی ہے ٹو یئرز پروڈکٹ ورنٹی اور ٹری یئرز سرویس ورنٹی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ورنٹی صرف دو سال کی ہی آپ کو ملتی ہے جیسے ہی آپ دو سال کے بعد جاتے ہیں سرویس انٹر پہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آپ سے صرف اور صرف چارجز لیں وہ جو کمپننٹس انہوں نے جلے ہوئے تھے وہ نئے ڈالیں اس کی چارجز لیں اس کے علاوہ بھی وہ بہت زیادہ چارجز لیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ چارجز اتنے زیادہ چارجز لیتے ہیں اگر ایک چھوٹا سا بھی انہوں نے کمپننٹ جس کی پرائز صرف سو یا پچاس روپے ہے وہ بھی ریپلیس کرنی ہے تو وہ آپ سے دو ہزار یا پانچ ہزار سے کم بات ہی نہیں کرتے بلکہ دو ہزار تو لیتے نہیں ہیں چار پانچ ہزار سے سٹارٹنگ کرتے ہیں اور پندرہ بیس ہزار تک جاتے ہیں اور کمپنی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے بلکہ کمپنی کو چاہیے تاکہ جو بھی کسٹمر آئے وہ وہاں سے دیکھ لے کہ میری انوٹر کی انہوں نے یہ چیز ریپلیس کی ہے اور اس کی پرائز اتنی بنتی تھی اور یہ مجھ سے اتنی لے رہے ہیں اور اب اس کے فیچرز کی بات کریں ویرون بارہ سو وارٹ بارہ وولٹ ویرون ٹو اس میں سب سے پہلا جو فیچر بتایا گیا ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان بارہ سو وارٹ انوٹر ورکس ویڈاوٹ بیٹری یعنی کہ یہ سب سے بڑی چیز اس انوٹر میں ہے یہ اتنا ہائی کوالٹی انوٹر بھی ہے اور یہ ویڈاوٹ بیٹری ورکنگ کرتا ہے یعنی کہ ویڈاوٹ بیٹری کے جتنے بھی انوٹرس تھے بارہ ورٹ میں کوئی بھی انوٹر ویڈاوٹ بیٹری کام نہیں کرتا تھا یہ پہلا انوٹر آیا ہے جو ویڈاوٹ بیٹری کام کرتا ہے اس کے بعد اس میں آٹو سنکرنیزیشن with انوٹرس لیٹھیم بیٹری انویریکس کی جو پاوروال ہے اس کے ساتھ آٹو سنکرانیزیشن پرانے مرڈل میں بھی تھی اس میں بھی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آؤٹپٹ پاور فیکٹر 1.0 یہ بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ انویرٹر بہت اچھی کوالٹی کا ہے جو کہ اس کا پاور فیکٹر 1 ہے یعنی کہ جو اس کے اوپر پاور لکھی ہوئی ہے بارہ سو وارٹ یہ بارہ سو وارٹ آپ کو پروائیڈ بھی کرے گا پچھلے والا مرڈل بھی پروائیڈ کرتا تھا پوری پاور پروائیڈ کرتا تھا اور پیور سائن ویو اینڈ ہائی وولٹیج ایمپیوٹی سولر انویرٹر یہ پیور سائن ویو اینویرٹر ہے اور ہائی وولٹیج ایمپیوٹی سولر انویرٹر ہے اس کے علاوہ پریورٹی سیٹنگ فار گریڈ پی وی یوزیج گریڈ یا پی وی یوزیج یہ وہ نمبر وان کی جو ایس بی یو ایس ایس یو بی وغیرہ کی سیٹنگ ہے یہ کوئی اتنی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہر انویٹر میں ہوتی ہے یہ بھی ہوئی چیز ہے کہ یہ جنویٹر کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے اگر یہ شاٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ریکاور ہو جاتا ہے جب وابڈا انپٹ ہوتی ہے سسٹم میں کانفارمل کوٹنگ فار انٹرنل بورڈز اس کے انٹرنل بورڈز کے اوپر بھی کانفارمل کوٹنگ کی گئی ہے جو کہ آج کل جتنی بھی کامپنیز ہیں وہ سب کے سب ان کے سب انورٹرز کے اوپر کانفارمل کوٹنگ کی جاتی ہے بلٹ ان انٹی ڈسٹ کٹ اس میں بھی انٹی ڈسٹ کٹ بلٹ ان دی گئی ہے اور اپگریڈڈ ایمپیوٹی سولر چارجر آف ایٹی امپیر یہاں پہ انہوں نے اپگریڈ کر دیا ایمپیوٹی سولر چارجر کی پاور کو اسی امپیر یعنی کہ پرانے مادل میں پچاس امپیر کی پاور تھی جس کی ویسے اس کی پی وی جنریشن کم تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چھے سو وارٹ سے ساڑھے سالسو وارٹ کے درمیان ویرییشن تھی اس کی اب انہوں نے اسی امپیر کا چارجر دے دیا ہے تو اس کی ہم پاور کلکلیٹ کرتے ہیں ایٹی کو ملٹیپلائی کریں گے فیفٹین سے تو یہ ہمارے پاس بارہ سو وارٹ کی پاور بنتی ہے یعنی کہ اس کا ایمپیوٹی جو چارجر ہے وہ واقعی اپگریڈ کر دیا گیا ہے اب اس کی پاور بارہ سو وارٹ کر دی گئی ہے جبکہ پرانے مارڈل میں یہ پاور ساڑھے سالسو وارٹ تھی یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو کہ نئے مارڈل میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بیٹری کیبل انسائیڈ اس میں بھی بیٹری کیبل ساتھ آتی ہے اپگریڈڈ مارڈل نیو اٹریکٹیو ڈیزائن یہ بات غلط ہے اٹریکٹیو ڈیزائن اس کا نہیں ہے اٹریکٹیو ڈیزائن پرانے مارڈل کا تھا اور انٹی ڈیزکٹ پرانے میں بھی تھی فلٹرز جو تھے اس میں بھی ہیں اور اسی امپیئر کا سولر چارجر ہے یہ نئی چیز ہے پرانے میں پچاس امپیئر کا تھا ورکس ویڈاؤٹ بیٹری یہ بھی ایک نئی چیز ہے یعنی کہ یہ بغیر بیٹری کے بھی چلتا ہے اور اس کو آپ بیٹری کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی وی دو ہزار وارٹ سولر ایمپی پیڈی 1.2 گلوارٹ جبکہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے یہ 1200 وارٹ پاور بنتی ہے اور یہ دیتا بھی 1200 وارٹ ہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دو ہزار وارٹ تک پاور پروائیڈ کرتا ہی نہیں ہے 1200 وارٹ سے اوپر یہ جاتا ہی نہیں ہے ایک اور نیا فیچر اس انورٹر میں لانچ کروایا گیا ہے یعنی اس کی پی وی پاور بڑھا دی گئی پرانے مارڈل میں true mppd charger نہیں تھا اس نئے مارڈل میں true mppd charger دیا گیا ہے پرانے میں semi mppd charger تھا true mppd charger وہ ہوتا ہے جس کے open circuit کے voltage 450 وارٹ یا اس سے اوپر ہوں اس میں maximum pv array open circuit voltage جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں 350 وارٹ DC کم از کم جو کے load کے اوپر ہوتے ہیں اور open circuit voltage جو ہیں اس کے 450 وارٹ DC ہیں یعنی کہ پرانا جو مارڈل تھا اس میں 102 وارٹ DC کے maximum ہم اس کے ساتھ solar panel attach کر سکتے تھے اس کے ساتھ ہم بڑے سے بڑا کوئی بھی solar panel لگا سکتے ہیں بڑی string بنا کے لگا سکتے ہیں 450 voltage کی DC input range ہے اس کی اور یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے جو اس inverter میں دی گئی ہے اگر باقی اس کے features کو دیکھا جائے جو اس میں سے نکال لیے گئے ہیں خاص طور پر جو اس کی touch screen ختم کر دی گئی ہے اس کی بنیصور دیکھا جائے تو اس میں جو PV جو range بڑھائی گئی ہے voltage کی اور true amplitude دے دیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی powerful چیز ہے اور اسی چیز کی ویسے اس کی price جو ہے وہ زیادہ ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like and share کریں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ